اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو ٹریڈرز امید ہے کہ آپ بالکل ٹک ٹاکوں کے خیر و افید کے ساتھ ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ سیٹ اپ کے حوالے سے اور آج ہم بات کریں گے گولڈ کا آج کا پیوٹ کیسا رہے گا اور کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اکارڈنگ جن لوگوں نے سیل لیمٹ لگائی تھی جن لوگوں نے ورک کیا ان کا ماشاءاللہ اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ ہوا آل موسٹ ون فیفٹی پیپس کال کے دن کلیکٹ کیا اور ہنڈر پرسنٹ ٹی پی کے ساتھ تو میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای 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 س ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد آج ہم بات کرنے والے ہیں گولڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے گولڈ کا ایک گھنٹے کا گھنٹر چاٹا ہے ہم اس کو جوہنا ایم تھارٹی پہ میں آپ کو شواف کرا دیتا ہوں یہ ایم تھارٹی کا کینڈل شاٹس آپ کے پاس موجود ہے کل کے دن میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ گولڈ جوہنا بائے کو تھوڑا بہت ٹرائپ کرے گا اور اگر آپ نے بہترین سائل لینی ہے تو وہ نائنٹی نائنٹی نائن سے آپ سیل لے سکتے ہیں بلکہ جو براڈکاسٹ ہے وہاں پہ میں نے دو آزار پانچ سے بھی لوگوں کو سیل کروائی تھی تو یہ ایک بہترین چانس تھا اور انیس سو نوے تاک ہمارا ٹی پی تھا تو ان اس سے بھی مارکٹ نیچے گئی ہے دوبارہ سے اور یہ اس کی ریزن کیا تھی بیسیکلی اور یہ اتنا اوپر جانے کے بعد دوبارہ گرنا یہ کیوں ایسا ہوا ہم اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں فنڈیمنٹل فور ایکس فیکٹری پہ کل کے دن کی جو اپ ڈیٹ تھی کل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پاکستانی ٹائم آٹھ بجے اور دبائی کا سات بجے ایک آئی ایس ایم مینفیکچرنگ ای ایم آئی آئے گی اگر اس کا ڈیٹا نیگٹیو ہوا تو یہ جو آپ کا گولڈ ہے یہ دو آزار سے اوپر چلا جائے گا اور یہ اس کو شاید اور زیادہ اس کو اوپر لے جائیں دوزار بیس تک بھی لیکن اگر اس کا ڈیٹا نیگٹیو آیا ڈالر سوری پوزیکٹیو آیا تو یہ دوبارہ سے واپس نیچے کی طرف گولڈ کو لے کے آئیں گے تو مارکیٹ مطلب نیوز آنے سے پہلے پہلے اتنا زیادہ اس کو پمپ کیا گیا کہ ڈالر جو گولڈ ہے وہ دو آزار سے اوپر چلا گیا اور بہت سارے لوگ دو آزار سے اوپر جا کے بائے میں ٹریپ ہوئے کل اور بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ واش ہوئے بہت سارے لوگوں کے الحمدللہ کل کے دن ہیلپ بھی کی ہے کہ بھئی اوپر ٹاپ پہ جا کے آپ نے اگر سیل پہ ہیں تو سیل پہ سٹک رہے ہیں اب بائے پہ نہیں ہے یہ گا یہ واپس مڑے گا جو ہی ڈیٹا آیا آپ دیکھیں ڈیٹا جو فورکاست سے فورٹی سیکس پائنٹ ایٹ ڈیٹا سے فورٹی سیون پائنٹ ون یعنی جو منفیکچرین پی ایم آئی ہے وہ اس سے زیادہ آئی اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈالر کے حق میں بہتر تھی پوزیٹیو ڈیٹا تھا بہت ہی خوبصورت ڈیٹا تھا جس کی وجہ سے اتنا خوبصورت آپ کو ڈیک ملا گولڈ کا اور یہ اتنی مارکٹ نیجے یہاں پہ آپ آکے سٹے گیا مارکٹ نے نائنٹین سیونٹی نائن پہ آکے تو جن لوگوں نے دیکھو یہاں سے مارکٹ چل رہی تھی لوگوں نے سیلیں کی اوپر ٹاپ پہ جا کے اور انہوں پرافٹ ہوا جو اوپر جا کے یہاں سے دوہزار کے بعد ٹرائپ ہوئے ان کے اکاؤنٹ بھی واش ہوئے اور بہت سارا نقصان بھی ہوا یہ ہی ہوتا ہے کہ جب تک نیوز نہیں آتی جب تک آپ ڈیٹا نہیں دیکھ سکتے اس سے پہلے پہلے جو بھی بندہ انٹر ہوتا وہ ٹرائپ ہوتا ہی ہے آج کی بات کرتے تو آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ نائنٹین ایٹی ٹو آہ ویکلی پیوٹ ہے گولڈ کا اور آج کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے وہ آہ جو ایم تھرٹی اوپر کلوز ہوتی ہے تو دیکھیں دو اوپر کلوز ہو چکی ہیں اب جو ہی اس کے قریب ہے تو آپ بار بار بائے لے سکتے ہو اور یہ اوپر آپ کو بینیفٹ ہی دے گی ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو ڈاؤن ہو جاتی ہے مارکٹ تو پھر ہم سیل اپورشنٹی کو دیکھیں گے آج ہم بات کریں کہ بہترین سیل اپورشنٹی کونسی رہے گی بہترین بائی اپورشنٹی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک آ سکیں اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ ہمارے پریمیم آہ بروڈکاسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت ہی سیمپل کلٹیریا ہے اس دیئے ویڈیو نمبر ووڈس اپ پہ مجھے میسج کریں میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اپنا جو ایسٹس ہے جو بار بار آپ لاؤسز کرتے ہیں اس سے اٹ لیسٹ آپ انشاءاللہ دلہ نائنٹی پرسنٹ بات جائیں گے چیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں آج کے سپورٹ اور ریزیسٹنس کے حوالے سے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آج کا جو سپورٹ اور ریزیسٹنس ہے وہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ون آر کینڈلز ہیں اب آج کے دن کیا کرنا ہے آپ نے اگر ایم تھارٹی اوپر کلوز ہو دیا جیسے ابھی اوپر ہی پیوٹ سے اوپر ہیا تو اگر آپ یہاں سے بائے کرتے ہو نائنٹین ایٹی ٹو سے یا نائنٹین ایٹی ون سے تو اس کا سب سے پہلا جو آپ نے ٹی پی رکھنا ہے وہ انیس سو نوے تک بھی آپ کلوز کر سکتے ہو لیکن بہترین جو اس کا ٹی پی ہے وہ نائنٹین نائنٹی سیون ہے اور یہاں سے آپ اپنی سیل اپورجنٹی کو دیکھو گے یا پھر بائے اپورجنٹی جو آپ نے لی ہوئی ہے اس کو یہاں پر ٹی پی سیٹ کرو گے دوسرا جو ہے وہ دو آزار چار ہے اور تیسرا جو ہے نا وہ دو آزار آٹھ ہے جہاں سے دو آزار آٹھ آر ستری ہے یہاں سے آپ ایک سٹرانگ سیل لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں سے ایک بار مارکٹ لازمی ریجیکٹ ہو گئی اس کے بعد اگر آپ نیچے مارکٹ ایم تھارٹی نیچے کلوز کر دیتی ہیں انیس سو اسی اشاریہ نو سے تو آپ سب سے پہلا جو پروفٹ ہے وہ انیس سو چھتر پہ جا کے کلوز کریں سیل کا اور فیفٹی پرسنٹ یہاں کلوز کر لیں فیفٹی پرسنٹ انیس سو بہتر تک رکھیں اور آخری جو ہے نا وہ انیس سو چھاسٹھ اور انیس سو پینسٹھ کا ایریا ہے جہاں سے آپ ایک بہترین بائے اپورجنٹی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات پھر بتا دوں کہ گولڈ اس وقت بھی سٹل سیونٹی پرسنٹ سیل میں ہے اس لیے آپ نے بائے لیتے وقت بڑا خیال لگنا ہے بہت نیچے یعنی ایس تھری سے جا کے آپ نے بائے لینی ہے ورنہ اگر آپ پیوٹ کے آس پاس سیل بائے کرتے تو اس میں کوئی مزلہ نہیں ہے اور جو لوٹ سائز ہے اس کا استعمال انتہائی کم کیجئے گا تاکہ آپ اپنی ایکوٹی آپ میں نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی ایکوٹی کتنی ہے کالیک ساتھی نے میرے ساتھ چیز شیئر کی سو ڈالرس کی ایکوٹی اور اس نے 0.22 کی لائٹس لگائی تو اس طرح کی نہیں عرکت کریں ایک دن میں آپ کروڑ پتی نہیں بننے والے اس جگہ سے اور اگر کروڑ پتی بننے کے خواب سوچو گے تو روڑ پتی بھی بن جاؤ گے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ منی منیجمنٹ کے مطابق ٹریڈ کریں انشاءاللہ اس طرح کی بہترین ویڈیو آپ تک آتی رہے گی میری سب سب آپ کے لیے انشاءاللہ آوے لے بلائیں ملتے ہیں نیکس ڈیوڈیا میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ